سورہ بپرہ کی آیت نمبر چالیس سے لے کر بیاسی تک یعنی تقریباً پاؤ پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا اس بنی اسرائیل تھا جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور ابھی یہاں پر آیت نمبر تریاسی سے جس بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے وہ وہ ہے جو سورہ بپرہ کے نازل ہوتے وقت بدینہ منوبرہ میں موجود تھے جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ منوبرہ میں یہود کے تین بڑے بڑے خاندان ہیں تو ابھی تم گویا کہ ماضی کا ذکر تھا پچھلے بنی اسرائیل کا ذکر تھا اب مدینہ میں جو موجود ہیں بنی اسرائیل اور یہود ان کا یہاں سے ذکر چل رہا ہے چنانچہ آیت نمبر تریاسی میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ بات فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے عدوہ کسی کے عبادت نہیں کریں گے یہ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں ان سب میں بنیاد اسی پر ہے کہ اللہ کے عدوہ کسی کے عبادت نہیں کی جائے گی اور یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کریں گے رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے گا اور لوگوں سے اچھی بات کہی جائے گی اور نماز قائم کریں گے اور زکاة ادا کریں گے یعنی جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کا ان سے وعدہ دیا گیا تھا لیکن سُمَّتَوَلَّئِتُمْ إِلَّا قَدِيلًا مِّنْكُمْ اس کے بعد تم اس وعدے سے مکرد ہے سوائے چند لوگوں کے یقیناً ہر زمانے میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن حقوں جو لگایا جاتا ہے وہ تکثریت پر لگایا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں نے اس وعدے کا لحاظ اور پاس نہیں رکھا پھر آیت میں چوراسی میں بھی اللہ تعالیٰ قطعہ یہی بات فرماتے ہیں کہ تم سے اس بات کا بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں خون سرابہ نہیں کرو گے قتل و غالتگری نہیں کرو گے لیکن اس کے باوجود تم نے یہ جرم بھی کر دیا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے یہود مدینہ سے یہ بات کہی جانا ہے اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آیت اندرہ پچاسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں مدینہ منورہ میں تین یہودی خاندان تھے اس کے علاوہ عرب کے عوس اور خزرج جو بعد میں چل کر صحابہ اور انصار بنے لیکن یہ دو بڑے خاندان تھے عربوں کے اور تین بڑے خاندان تھے یہود کے تو ان کے آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی تھیں جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تو ظاہرے کہ لڑائی تو کوئی کھیت تماشا نہیں تھا آپس میں خطل بھی کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کرتے کہ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب یہاں کے کچھ لوگ وہاں قید ہوتے تھے وہاں کے کچھ لوگ یہاں قید ہوتے تھے تو ان میں جو یہودی ہوتے تھے تو ان کو یہ لوگ چھڑا دیا کرتے تھے فیدیہ دے کر اور یہ کہتے تھے حوالہ یہ دیتے تھے کہ ہماری کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی یہودی قیل ہو جائے تو اس کو فیدیہ دے کر چھڑا اللہ تعالیٰ کا حالہ پوچھتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِوَعْدُ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِوَعْدُ کہ فیدیہ دینے کا حبوم تو تم کو یاد ہے کہ یہودیوں کو آزاد کرانا تم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہو لیکن اسی تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ قتل نہ کرو تو قتل جیسا جرم تو کرتے ہو اور فیدیہ دینے کے ٹیم پر تورا یاد آ جاتی ہے تو آدھی کتاب پر ایمان درتے ہو آدھی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے ہو اچھا یہ بات بظاہر تو یہودیوں کے بارے میں کہی گئی لیکن اگر ہم اس کو آج کے پانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو یہی حال ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی آدھی کتاب پر ایمان درتے ہیں آدھی کتاب پر نہیں رکھتے ہیں ایمان رکھنے نہیں رکھنے سے مراد ہے عمل ورنہ تو ہمارا اگر کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے تو پورے کتاب پر پورے قرآن پر ہمارا ہے ایمان لیکن سوال آتا ہے عمل تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے اللہ کو سب بتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید رہے ہیں یعنی آخرت برباد کر رہے ہیں اور دنیا بظاہر ان کی اچھی ہو رہی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ستاسی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور یہی یہود مدینہ مخاطر ہے کہ یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی قرآن اتا فرمائی کی اور بنی اسرائیل کے ایک اور نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں آئے تھے تو ہم نے بہے ان کو بھی بہت سارے واضح موجزات اور بینات دیئے تھے اور اسی طرح ہم نے ان کی تعیید کی تھی روح القدس کے ساتھ روح القدس سے مراد ہے جبرین علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے اس لئے کہ ان کی جان کا خطرہ تن کو رہا کر کر تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے بڑے بڑی نبی تمہارے درمیان آئے لیکن اس کے باوجود تمہارا حال یہ تھا کہ فریقا تقدبت و فریقا تقدون کہ تم میں سے ایک جماعت میں ان نبیوں کو جھولا دیا اور ایک جماعت میں ان نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہی ہے کہ یہود ان کو قتل کرنا چاہتے تھے وہ تو اللہ تعالیٰ 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 کو زندہ اور صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا ورنہ ان کا منچہ تو قتل کرنے کا تھا اب پھر اس کے بعد آیت نمبر اٹھاسی میں اللہ تعالیٰ یہاں سے لے کر اور کافی آگے تک یہود مدینہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پیش کیا گیا اور اسلام کو پیش کیا گیا تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیتے اس لئے کہ ان سے اس بات کے وعدے لیے گئے تھے تورات میں کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور اس نبی پر تم کو ایمان لانا ہے اور ان کو بھی پتا تھا بلکہ آگے قرآن اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے سگی اولاد کے پہچاننے میں کیا قردل ہے ایسے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علامتوں سے اور بشارتوں سے پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے تو نہیں لانے کی وجہ بھی آگے آ رہی ہے اور وہ وجہ ہے حسد حسد کیسے وجہ بنی کہ ان کو یہ تو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں یعنی ان کے خاندان میں آئے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں آ چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یعقوب علیہ السلام کے والد تھے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق اسحاق علیہ السلام کی نسل جو آگے چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو آگے چلی وہ بنی اسماعیل کہلائی بنی اسماعیل میں کوئی نبی نہیں سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان کو حسد یہ تھا یعنی پہلے ان کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئیں گے لیکن آئے کہاں پر عربوں میں بنی اسماعیل میں آئے تو بس اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو اب جو ہے بظاہر تو یہ حسد تھا لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے تو پھر حضور پر ایمان نہ لانے کے بہانے پیش کرتے تھے الگ الگ تو وہ کیا بہانے تھے قرآن نے اس کو بھی یہاں سے بیان کیا ہے آیت نمبر اٹھاسی سے ایٹی ایٹ سے کہ وہ یہ کہتے تھے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے دلوں پر ایک کور لگا ہوا ہمارے دل محفوظ ہو گئے اس کے پر غلاف ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے نبی پر ایک ایمان نہ چکے ہیں اس کے بعد اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایمان نہیں لاسکتے یعنی ہمارے دل کنورٹ نہیں ہو سکتے یہ ان کا کنانات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کنورٹ نہیں ہو سکتے جبکہ یہ جہے دورات کی بات کو بھی نہیں مانتے ہیں پھر اسی طرح آیت نمبر نوازی میں یہ بات اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلانے میں کہ دیکھو کہ ان نبی کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب تمہاری عربوں سے جنگ ہوتی تھی یا جھگڑا بھی ہوتا تھا تو تم ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ایک نبی آئیں گے ان نبی کا ساتھ دیکھ کر ہم تم سے بدلہ لیں گے تو فرمایا کہ وہ نبی تو آ چکے ہیں تو پھر اس پر کیوں نہیں ایمان لاتے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں ہمارے دل محفوظ ہے کور کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لاسکتے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعْنَكُ اللَّهِ عَلِ الْكَافِرِينَ کہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور فٹکار نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان پر اللہ کا دو مرتبہ غزب ہیں ایک تو کفر کی وجہ سے ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوسرا ایمان نہ لانے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ایمان نہ لانے پر بہانہ پیش کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ درغصہ ان کے اوپر ہے اچھا پھر وہی بات کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب یعنی تورات ہی پر پورا پورا ایمان لے آؤ اس لئے کہ تورات میں تو لکھا ہوا ہے کہ نبی آنے والے ہیں تو پھر اس وقت میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آجی تورات کو مانتے ہیں آجی تورات کو نہیں مانتے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اسی بات کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا کیا گیا تھا کہ وہی کہ جب انہوں نے تورات کے حکامات کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر کوہ تور کو لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا جس کا ذکر اس سے پہلے آیا ہاں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آج بھی تم پر زبردستی دین پر عمل کرایا جا سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنا چاہتے دین کے معاملے میں انسان کو اختیار دے رکھا ہے ہاں ایک دن سوال ضرور ہوگا قیامت میں کہ تم نے دین پر کتنا عمل کیا کتنا نہیں کیا لیکن دنیا میں یہ ذابطہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نافرمانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ آج بھی بدھ پرستی کو پسند کرتے ہیں جیسے انہوں نے وہاں پر ان کے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کرنی شروع کی تھی تو ایسے ہی یہ لوگ بھی بدھ پرستی کو پسند کرتے ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک بڑی اجیب چیز ہے آیت نمبر نائنٹی فور سے لے کر نائنٹی سکس تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک اور بات بیان کی یہود یہ کہتے تھے کس سے انسار مدینہ سے صحابہ سے کہتے تھے کہ ہم کو تمہارے نبی پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھئی کیوں؟ کیوں ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں ہم اللہ کے خاص بندے ہیں نحن ابناک اللہ و احباہو کہ ہم تو اللہ کے خصوصی لوگ ہیں ہم پر تمہارے نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہے کہ اگر تم اللہ کے خاص ہو تو جس سے تعالیٰ اور محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات بھی کرنا چاہتا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ تم موت کی تمنہ کرو کن سے؟ یہود سے کہیے کہ تم موت کی تمنہ کرو تم تو اللہ کے خاص بندے ہو تم موت کی تمنہ کر کے دیکھو مر کر دیکھو اللہ کے پاس جانے کی ان سے تم تمنہ تو کرو تو اللہ تعالیٰ طرح فرماتا ہے کہ تم دیکھو گے ان یہود کے بارے میں اور یہ بڑی عجیب بات قرآن نے بتائی تو اس وقت بھی سچی تھی اور آج بھی صادق آتی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَا کہ زندگی پر یعنی دنیاوی زندگی کے لیے سب سے زیادہ لوگوں میں حریص اگر کوئی ہے تو یہ قوم ہے یعنی وہ دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے فرمائے کہ یہ لوگ ہیں اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا اور وہ لوگ جو شرح کرتے ہیں تو یہود اور مشرقین کہ یہ کمی بھی مرنا نہیں چاہتے ہیں یہ ہمیشہ دنیاوی زندگی کو ہی اصل زندگی سمجھتے ہیں اسی وجہ سے آج اس وقت جو دنیا میں جو ماحول ہے جو تحزیب ہے وہ مغربی تحزیب ہے جس میں یہودیت کا سب سے بڑا اثر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تحزیب بھی یہی پیغام دیتی ہے بھئی یہ زندگی ایک ہی بار بھی ہے اسی کو جی دوں تو اسی وجہ سے بھئی آدمی دھوکے سے اور فراڈ سے اور الگ الگ طریقے سے کمانا چاہتا ہے اور ماندار بننا چاہتا ہے تاکہ وہ زندگی جی سکے اور ایک مسلمان کا فارمولا کیا ہے کہ بھئی دنیا بھی اچھی بزرنا چاہیے لیکن اصل آخرت آخرت برباد نہ ہو یہ مسلمان کے سامنے ہوتا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا قرآن نے کہ کہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی ایک ہزار سال کی عمر ہو یعنی یہ مرنے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کا دعویٰ ہم نے کیسے جھوڑا قرار دے لیا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے خاص ہے تاکہ خاص ہے تو موت کی تمنہ کم سے کم کر کے دکھاؤ یہ موت کی تمنہ کرنے کے لیے بھی تیار کرنا ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور قرآن نے یہود کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں جسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ باتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے دوچے اور اس پر عمل کرنے کے دوچے